برلین سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جرمنی میں سٹوڈنٹ ویزا کا نیا اصول نافذ الامل ہو گیا ہے جس کے تحت بین القوام طلبہ کو اپنی تعلیم شروع کرنے سے پہلے ہی کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے گیر ملکی میڈیا کے مطابق بین القوام طلبہ کے لیے ویزا قوانین میں نرمی سے ان کے لیے ویزے کی حصول کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے شنگین ویزا انفو مشایہ ریپورٹ کے مطابق یہ قانون گیر ملکی طلبہ کو اپنی تعلیم کے دوران کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کا اطلاق مارچ میں ہوا قوانین میں تبدیلی کا مقصد طلبہ کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ روزگار کو آسان بنانا اور مستقل رہائش کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے جرمنی نے افرادی قوت کی شدید قلت کے باعث زیادہ سے زیادہ گیر ملکی ہنرمندوں کو بلانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ہنرمند افراد کے حوالے سے ایمیگریشن قوانین میں دوسرے مرحلے کی تبدیلیاں یا کم مارچ سے نافذ کی گئیں جرمنی نے ایمیگریشن قوانین میں پہلی تبدیلیاں نومبر دو ہزار تیس میں نافذ کی تھیں یہ تبدیلیاں ای ایو بلیو کارڈ کے اجراث سے متعلق تھیں نئے قوانین کے تحت کسی پروفیشنل اداری یا یونیورسٹی سے ڈگری کے حامل اور دو سالہ تجربہ رکھنے والی ہنرمند زیادہ تیزی سے جرمنی آسکیں گے سٹوڈنٹ ویزا گیر ای ایو طلبہ کو دنو ماں پہلے جرمنی آنے اور ہر ہفتے بیس گھنٹے تک کام کرنے کی اجازت دیتا ہے طلبہ انگریزی اور جرمن میں کورس مکمل کر سکتے ہیں اپنی درخواستیار کر سکتے ہیں اور ماحول سے واقف ہو سکتے ہیں مگریشن قوانین میں تیس میں مرحلے کی تبدیلیاں یا کم جون دو ہزار تروبیس سے نافذ کی جائیں گی جن کا تعلق جرمنی میں نوکری تلاش کرنے کا کارڈ جاری کرنے سے ہے بازی آرہی کے جرمنی میں مترد شعبوں میں افرادی قوت کی شدید قلت ہے